ایک جر جر مکان گر گیا ہے مکان گرنے کا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی سٹی کوپ والی کے ماتا محلے کی گھٹنا ہے یہ جر جر اور ایک پرانا مکان تھا جو کی بارس کی وجہ سے اس پر دواب ہو جدا تھا اور اس کے بعد بھر بھر آ کر یہ مکان گر جاتا ہے تیجیندر اس وقت ہمارے ساتھ تھے تیجیندر آس پاس کے جو لوگ تھے وہ پروہابیت تو نہیں ہوئے جران میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ سو سال پروان مکان ہے جو ماتا محلے میں بنا ہوا ہے لگا پاریز کے چلتے یہ مکان کی دیواریں کھوگلی ہوئی تھی جس سے بھر بھر آ کے نیچے گر گیا سب سے بہت سوال نگر پالیگوں کو ایسے پرانے مکانوں کو چھنیت کرنا چاہیے انہیں توڑ دینا چاہیے جس سے کسی آدمی کے لیے حطاب نہ ہو پائے کسی آدمی کی مستی نہ ہو پائے اس سے پہلے سخت قدم اٹھانے چاہیے جو پرانے مکان ہے اور اب ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ مکان جو پرانا سے سو سال پرانا جر 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 ہو کے جو گرا ہے بھر بھر آ کے گرا ہے اس سے لوگوں کوئی حطاب نہیں ہوئے لوگوں نے پہلے ہی مکان کھالی کر دیا بہت شکریہ تیجیندر اس جانکاری کے لیے آپ کا آگے بڑھیں گے خبروں میں لیکن اس بارش سے گر ہوئے مکان کو آپ ایک بار دیکھیں اس کے بعد بڑھتے ہیں یہ سٹی کوٹوالی کا ماملہ ہے بارش سے مکان گر گیا ہے بارش سے بھر بھرا کر ایک جر جر مکان گیرا ہے بارش کی وجہ سے حالانکہ کوئی حطاب نہیں ہوا ایسا تیجیندر نے جانکاری دی ہے اور یہ کافی پرانا مکان تھا سبحابک طور پر اسے یا تو نگر نگم یا نگر پالی کا جو بھی وہاں پر ایکٹیو ہوگی اسے گرا دینا چاہیے یہ اس کی ذمہ داری ہے پر انہوں نے ایسا نہیں کیا چٹر کوٹ